ہو رہا ہے اور حسان خاور صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ تفصیلات مجھے مل جائیں گی تو حسان خاور صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تفصیلات جلد از جلد مجھے بھیجوا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا سادہ لو درویش بزدار صاحب جن کے گھر میں لائٹ نہیں آتی وہ کتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں اور اگر جو ہے یہ سپیسیفر ٹائم کے اندر آپ نے نہیں کیا تو یقینا ہمارے پاس سپورٹ پہ جانے کے علاوہ اور آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو کھلی کتابیں ہیں اور ہم سے پوچھ لیں جو پوچھنا ہے اب میں نے پوچھا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ مجھے مل جانا چاہیے اور یہ حکومت جو سموگ کے حوالے سے پہلے ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ بھی انہوں نے ہم پر ڈال دیا ہمارا کرونا کا فنڈ کھا گئے ہمارے ماسک کھا گئے ہماری چیزیں کھا گئے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں اس کے بعد ڈینگی کے اوپر انہوں نے ایک ڈھیلے کا کام نہیں کیا اور کہا کہ ڈینگی سے خود ہی لڑنا ہے تو لوگ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں آج بھی ڈینگی کے اندر جو ہے وہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن ان کے سر پہ جوں نہیں دیکھتی ہے اور سموگ کے اوپر اب یہ سموگ بھی جو پہلی دفعہ تو آئی نہیں ہے یہ جو ہے وہ پچھلے تین چار سال سے کم از کم یہ ایک روٹین کا میٹر ہوتا جا رہا ہے لیکن جب میاں شہباز شریف صاحب وزیراعالہ تھے تو بقادہ ایک کیمپین چلائی جاتی تھی آگاہی کیمپین بھی تھی پھر جو ہے وہ فصلوں کی باقیات کو جلانا میں نے ابھی دو دن پہلے کل جب ہم پرسوں ہم آ رہے تھے اسلامباد سے وہاں پر ابھی بھی موٹروے کی سائیڈوں کے اوپر فصلوں کی باقیات آج بھی جلائی جا رہی ہیں لیکن چونکہ اس ملک میں اس صوبے میں کوئی حکومت اگزیسٹ نہیں کرتی تو کوئی دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بھٹے اپنا کام کر رہے ہیں اور جو ٹریفک کی وجہ سے جو حالات ہیں دھومے کے اور اس کے لیے سے جو سماغ ہو رہی ہے لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں میں نے خود کل جو ہے وہ دوبارہ انجیکشن لگوایا ہے جو حالات ہیں یہ سماغ کی وجہ سے یہ خدا کا خوف کرے کوئی رحم کرے اس عوام کے اوپر آپ لائے تو گئے ہیں لیکن اگر آگئے ہیں تو کم از کم کوئی ایک ڈھیلے کا کامی سام آدمی کے لیے کر دو کہ ہم آدمی آپ کو یاد کرے مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی کرونا آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا ڈینگی کو آپ نہیں دیکھ سکتے اور سماغ جو ہے وہ آپ کے مطابق تو اگزیسٹ ہی نہیں کرتی جن لوگوں کو حالات کا ادراک ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی ان کو ٹیکل کرنے کا یا ان کو ٹھیک کرنے کا کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا عام آدمی سے کولینہ دینا نہیں ہے سو میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کی یہ جو حکومت ہے یہ جو بزدار صاحب آپ نے ہمارے سر پہ مسلط کیے ہیں یہ بزدار کتنا مہنگا آپ تو مہنگے پڑے ہی پڑے بزدار صاحب کتنے مہنگے پڑے اس پنجاب کے صوبے کو یہ یہ ہمیں جواب دلوا دے اور ہمیں بتا دیں کہ سیادہ اور درویش لوگ کیسے رہتے ہیں تاتا ہمیں پتا چلے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر لاکھوں روپے کا ڈیلی کا خرچہ ہے تو یہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے سادہ لوگ وزیراعالہ ہیں وہ کیسے مطلب لاکھوں کا صرف تھانے پینے کا خرچہ کر سکتے ہیں اور وہ توسا سے لوگ آئیں ان کو جو ہے وہ متن نہ ملے صرف شوربا اور چاول ملے تو وہاں پر دو ملازم جو ہیں ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے تو وہ موطل کر دیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں پتا چلنی چاہیے جو ابھی تو جو بزدار صاحب کے فرنٹ مینز ہیں ابھی تو اگلی سٹیج پہ ان کے بارے میں بہت ساری معلومات میرے پاس ہیں وہ اگلی سٹیج میں انشاءاللہ آپ سے وہ پوچھیں گے پہلے بزدار صاحب کا بتائیں اس کے بعد ان کے فرنٹ مینز کا بھی آپ سے دوبارہ پوچھنا بھی باقی ہے میرا میڈم یہ فرمائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رحمہ ماں کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کو موقع دے رہی ہے کہ اسے عوام کا جو ہے وہ جینہ دوبر کر دیں وہ نہیں چاہتے کہ بروقت سے کوئی تبدیلی آئے نہ ہو تبدیلی آتاکتی تھی لیکن نون لیگ خود نہیں چاہتی وہ خود چاہتی ہے کہ اگلہ ٹنیور ان کو مل سکے اس طرح کی باتیں ہیں اور ادھر بھی پنجاب سمبلی کے جواب میں آپ کوئی احتجاج نہیں کر رہے ہیں کیا تم موقع چل رہے ہیں دیکھیں یہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے آپ سے چند خوالات پوچھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے ہمارا حدف پیٹی آئی ہے اور یہ حکومت ہے ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں پتہ نہیں پیپلز پارٹی کو کیا شوق ہے کہ ان کو بار بار پنجاب میں ریلیونٹ ہونے کے لیے ہم پہ بات کے لیے سمپل سی بات ہے کہ سندھ میں بھی لوگوں کو مسائل ہے یہ کہتے ہیں کہ گندم کی پرائیس اور وہ سمگل ہونے سے چینی کی پرائیس سے پرابلم ہوتا ہے سندھ میں بھی یہی پرابلم ہے تو سندھ کی اکومت سے چمنٹ کے کیوں بیٹھے ہیں سندھ کی اکومت چھوڑ دیں سندھ کی اکومت چھوڑیں گے خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ نے دیکھ لیا وہ جو ادم اعتماد کا شوق ان کو بار بار آیا تھا کہ وہ یہ کر دیں وہ کر دیں آپ نے دیکھ لیا اگلوں نے جو ہے وہ گنتی پوری کہہ کے دکھا دی گو ہماری جو ہے وہ اس کے مطابق سپیکر جو قومی اسمبلی ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری کہ انہوں نے جو ہے وہ کاؤنٹنگ نہیں کی انہوں نے کہا جی ووائس کاؤنٹنگ کریں گے آواز کے ثروں جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے اور جو بندے گننے والی بات تھی ہماری کالکولیشن کے مطابق ان کے لوگ اس نے نہیں تھے جتنے انہوں نے بتائے اور جو ان کا وطیرہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بتائے یہ بیچ میں بٹھاکن کو گنتی میں گھن لیتے ہیں اور اس کے بات کہتے ہیں اتنی گنتی پوری ہو گئی ہے اور یہ تمام چیزیں یقین ہے سپریم کورٹ کا سامنے جائیں گی میڈم یہ بتائیے گا کہ انہوں نے 133 کا الیکشن تھا انہوں نے 133 کا الیکشن تھا کیا اچھا ہوتا کہ تحریک انساہب کا امیدوار میدان میں ہوتا ہے جمہوری پارٹی اس کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے تھا جمہوری پارٹی کے جمہوری لوگوں کو دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے اگر جمشید چیما اور ان کی محترمہ مسس جو ہیں وہ اگر یہ تیسرا الیکشن لڑے تھے ان کو یہی نہیں پتا کہ فرپوزر اور سیکنڈر اس ہلکے سے ہوتا ہے تو اس میں بھائی ہمارا کیا قصور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن سے راہ فرار اختیار کی ہے جان بوچ کر کیونکہ ابھی نومینیشن پیپر سے پہلے ہی یہ گرین ٹاؤن کے ہلکے میں پہلا وزٹ کیا جمشید چیما صاحب نے تو ان کی گاڑی کے اوپر انڈے اور ٹیمارٹر پھیکے گئے اس کے بعد ان کو احساس ہو گیا اور ان کو سمجھ میں آگیا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والی ہے اس لیے بڑے طریقے سے اور ٹیکنیکل گیم کھیل کے انہوں نے وہ ایکشن سے راہ فرار اختیار کی ہے دوسری کونسپریریسی پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی چال رہی ہے کہ یاد چوہدری صاحب اپنے بیٹے کو لڑوانا چاہتے تھے انہوں نے یہ کیا ہے تو پہلے بھائی خود تو لڑ کے تیع کر لیں کہ کیا کس نے ہے اور کیا کیا ہے میڈم یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ایویر موسینوں کی بات کی ہے تو اس میں حکومتی موقع بھی یہ ہے کہ نون لیگ اور فیفلس پارٹی نے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ گیر سہاشا جو ہے جالی وارڈ بنائے میں ان کو نیا نظام سوٹ نہیں کرتا نہیں ہمیں یہ نظام سوٹ نہیں کرتا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ جو بکسا چوری کا دو ہزار اٹھارا کا نظام ہے ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا جو لوگ ڈسکے کے اندر جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں وہ بتائیں گے کہ election صفاف کیسے ہوتا ہے جو سینٹ کے election میں کیمرے لگائیں اور پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ election کیسے ہوتا ہے وہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ جہاں ہمارے سینٹرز جو ہے وہ چوہ سٹھ کھڑے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے جا کے جو ہے وہ پندرہ کام ہو جاتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ الیکشن شفاف کیسے ہوتے ہیں یہ بائی دو وے آٹی ایس بھی ایک تیکنولوجی تھی آٹی ایس کو انتخابی اسلاحات کو پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہمارے دور حکومت میں بنائے گا تھا جس کے تحت دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوا اس کا ریزلٹ کیا ہوا آج تک پتا چلا کہ آٹی ایس بند کس نے کیا تھا اگر آٹی ایس ب موڈ چینج کرنا ان کی چپے تبدیل کرنا اور ابھی جو میں نے پڑا کلیکشن کمیشن نے کہا کہ ڈیڑھ سو عرب روپے کا تخمینہ ہے اس کو کرانے کے لیے اور یہ ای وی ایم مشینوں کا تجربہ عمران خان کو لانے کے لیے اگر اگر خدا نہ خاصہ ہو ویسے تو ہوگا نہیں ہوا تو یہ پاک دنیا کا مہنگا ترین الیکشن ہوگا تو یہ مہنگی ترین سوغات حکومت کے لیے ڈیڑھ سو عرب روپے وہ ان کو صرف یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے کوئی اور چور دروازہ آٹی ہے پارلیمنٹ نے مشترکہ اقلاق میں کبھی عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے تو کوئی بھل پاس نہیں کیا کل بوچن کو رلیف دینے کے لیے تو کوئی بھل پاس ہو گیا کیا کہیں گی یہ ہم نے تو پاس نہیں کیا بھائی وہ جو ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں نا کپتان صاحب یہ ان سے پوچھیں کہ آہ جو آہ ابھی میں نے وہ کل وہ بچی دیکھی کشمیری بچی جس کے والد کو بہیمانہ طور پر جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا اس کی آہو پکار سن کے میں نے سوچا میری دماغ میں خیال آیا کہ شاید اس بچی کی آہو بکا کا اب جواب جو ہے وہ کل بوچن کو رہا کر دیا جائے گا اور اس طرح سے یہ لڑ رہے ہیں کشمیر کے صفیر اس طرح سے لڑ رہے ہیں یہ پاکستان کی سوبرینٹی کی بات کبھی اب اندن نکل جاتا ہے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کل بوچن کے لیے جو ہے آل آوٹ جا رہی ہے یہ حکومت لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مودی کا یاد جو ہے وہ صرف نواز شریف تھا